اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر و حافظ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے چپٹر نمبر ون کا بقائدہ آغاز ہوا چلا جاتا ہے اور آج ہم لوگوں نے سٹائیکومیٹری کو سٹیڈی کرنا ہے تو سٹائیکومیٹری کو سٹیڈی کرنے سے پہلے ذرا اس پکچر کو بھی غور سے دیکھ لیں اور یاد رکھیں دیکھیں آپ کو یہ خوبصورت سا ہے کہ انسان بھلا ہے انسان کو چیزوں کو بیلنس کرتا ہوا دکھا رہا ہے تو اس کا تعلق بھی ایک chemical equation میں reactants اور products کی مقداروں کا جو آپس میں تعلق بنتا ہے اس کو سٹیڈی کرنا ہے in short سادہ الفاظ میں سٹائیکومیٹری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی chemical equation میں substances جو reactants اور products ہیں ان کے آپس میں جو relation ہوتے ہیں وہ mass کے بھی ہو سکتے ہیں وہ moles کے بھی ہو سکتے ہیں وہ volume کے بھی ہو سکتے ہیں جو آپس میں relationship ہوتا ہے جو مول ratio ہوتی ہے جو بھی ratios ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری جو ریلیشنشپس ہوتی ہیں ان کی وہ سٹائیکومیٹری میں سٹیڈی کی جاتی ہیں آئیے اب اس کی ریفنیشن کی طرف چلتے ہیں سٹائیکومیٹری is a branch of chemistry that deals with a relative amount of reactants and products in a balanced chemical equation ایک balanced chemical equation میں reactants اور product کے جو number of moles کا تعلق ہے ان کی مقداروں کا تعلق ہے ان کے volume کا تعلق ہے وہ جس طرح کا بھی تعلق ہے جس طرح سے وہ balanced chemical equation میں relate کرتے ہیں وہ ہم لوگ جس فیلڈ میں پڑھتے ہیں وہ سٹائیکومیٹری ہے آپ درہ اوریجن کی طرف دیکھیں تو سٹائیکومیٹری خود جو ہے نا یاد رکھیں اس کا اوریجن جو ہے وہ گریک ہے یعنی کہ گریک لینگویج سے یہ ورڈ ڈیرائیو ہو ہے ماقوز ہو ہے یعنی گریک لینگویج سے اس کو ہم نے ڈیرائیو کیا ہے اب سٹائیکومیٹری جو ہے اس میں دو ورڈ ہیں جو مرج ہوئے ہیں کون کون سے ہیں جی ایک ہے سٹائیکیون اور ایک ہے میٹری اب یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا جی سٹائیکیون سٹائیکیون کا مطلب ہوتا ہے ایلیمنٹ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا ایلیمنٹ اور میٹری کا مطلب ہوتا ہے سٹیڈی تو ایلیمنٹ کی سٹیڈی اس کا مطلب سٹائیکو میٹری خود بتا رہی ہے کہ ایلیمنٹ کی سٹیڈی ایلیمنٹ کی سٹیڈی کو ہم لوگ سٹائیکو میٹری کہتے ہیں اور اس ایلیمنٹ میں سبسانسز شمار کے جاتے ہیں اور سبسانسز میں ریاکٹنڈ اور پروڈکٹس جو کہ کیمیکل ایکویشن کے حصے ہوتے ہیں ان کے ریلیشنشپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی سٹائیکومیٹری کی ڈیفنیشن اور ریجن سب کلیر ہو گیا اب آگے چلتے ہیں کہ سٹائیکومیٹری اب دیکھو یہ ایک بیلنس آپ کو سی سا نظر آ رہا ہے جس میں اے بی اور سی ڈی آپس میں کچھ ریلیٹ کر رہے ہیں اب سی ڈی جو ہے وہ یہاں سے کچھ ریلیٹ کر رہا ہے اے بی کو اور اے بی کو وہاں بھیج رہا ہے وہاں پہ پھر جا رہا ہے اس کا مطلب ری ایکٹنڈ اور پروڈکٹس کا آپس میں جو سی سا چل رہا ہے وہ بیلنسنگ چل رہی ہے جو ریلیشن چل رہا ہے وہ سٹائیکومیٹری نے ہمیں بتانا ہے کہ کس طریقے سے سٹیڈیا جا رہا ہے اب اسی چیز کو کہ ری ایکٹنڈ پروڈکٹس سے آپس میں ریلیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے کہ اگزمپل کے ساتھ ہم سٹارٹ پروڈکٹس ٹھیک ہے جی اب اس کیمیکل ایکویشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ری ایکٹنڈ کے ٹوٹل مول گنوں ٹو اور فور سکس پروڈکٹ میں مول گنوں ٹھلی اور ٹھلی سکس اس کا مطلب کہ ٹو اور فور سکس اور سکس سکس مولز ری ایکٹنڈ کے ہیں سکس مولز پروڈکٹ کے ہیں اس کا مطلب دس بیلنس کیمیکل ایکویشن پہلی بات تو یہ سٹائیکومیٹری میں آپ نے پڑھا تھا ری ایکٹنڈ سے گنارہ بات 60 کیمیکل ایکویشن پہلی بات کر سکتا ہے ٹھلی ہوگا ٹھلی کیمیکل آر ری ایکٹنڈ کیمیکل vy بات پروڈکٹ پروڈکٹ سےبرکٹ سےبرڈک کرسکتا ہے کیسے وہ اگزیمپلز کے ثروب بتاتا ہوں دیکھیں اب یہ بیلنس کیمکل ایکویشن ہے ایکویشن ہوگی اب آپ کے پاس ایک پہلا پوائنٹ کیا آتا ہے کہ میں اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے کیا کرتا ہوں ایک کنڈیشن لگاتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر یہ جو اے کے مولد ہیں ان کو سکس اے کر دیتا ہوں تو پھر جو پروڈکٹ میں ہمارے پاس سی ہے اس کی کنسنٹریشن پر کیا فرقائے گا میرے پاس یہ ایک بیلنس کیمکل ایکویشن آگئی ہے یہ مجھے پتہ لگیا یہ ان میں بیلنس کیمکل ایکویشن میں ریلیشن کیا ہے رییکٹنڈ پروڈکٹ کا وہ بھی کلیر ہوگیا اب قویسٹن یہ آتا ہے کہ اگر میں اس بیلنس کیمکل ایکویشن کو دیکھتے ہوئے اگر نمبر آف مولز اے کو سکس ٹائم یعنی کہ اس کی سکس ٹائم کر دیتا ہوں نمبر آف مولز اے کو کہ رییکٹنڈ اور پروڈکٹ کا ریلیشن اس کا مطلب یہ جو ہم لوگ نمبریکل یا اگزیمپل سالف کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ لگی وہ کیا ہے رییکٹنڈ اور پروڈکٹ ریلیشن کلیر ہوگی یعنی رییکٹنڈ سے پروڈکٹ میں کیا چینج آئے گی یہ ریلیشن ہے تو رییکٹن پروڈکٹ کا ریلیشن پہلا ریلیشن ٹائپ ہمیں سٹائیکومیٹری میں سمجھایا رییکٹنڈ اور پروڈکٹ کا ریلیشن اچھا اب اس کو سالف کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس کو بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپس میں ریلیشن ہے نا پہلے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور پھر جو چینجنگ لکھی آنی اس کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ 2A اور 3C کا ریلیشن ہے تو 3C 2A پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا 3C پروڈکٹ تو پہلے تو یہ دیکھو A اور C کا ریلیشن C over 2A اور اب آپ نے کتنے مولز کی چینجیں یہ 6A کی تو یہاں پہ آپ نے لکھ دیا 6A تو یہ A A سے کٹ گیا 2 اسے کٹ گیا 3 یہ آگیا آپ کے پاس into 9C کیا آگیا 9C اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا number of moles of A 2 سے 6 ٹائم ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو C کے 3 moles ہیں وہ 3 سے 9 ٹائم ہو جائیں گے یہ آپ کا رییکٹنڈ پروڈکٹ ریلیشن ہو گیا ٹھیک ہے اب second point پہ آتے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس 1A کر دیں اگر آپ کے پاس balance chemical location وہی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 1A کر دیں تو پھر کتنے بھی کے mole سے react کر کے پروڈکٹ میں conversion ہوگی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکٹ میں conversion کروانی ہیں reactants ہیں اور reactant کے اندر ہی سوال آگیا ہے کہ اگر ایک reactant اتنا ہو جائے تو دوسرا reactant کتنا ہو کے product بنائے اس کا مطلب یہ reactant reactant کا آپس میں relation آگیا ہے یہ دوسرا relation ہم نے پڑھا وہ کیا ہے جی یہ reactant اور reactant کا آپس میں relation ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں پہلے reactant product والا پڑھا اب reactant reactant relation کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی پہلا point وہی رکھو یہاں پہ دیکھو جی اے اور بی کا relation ہے اے اور بی کا relation میں 4B ہے اور 2 ہے پہلے آپ equation کے مطابق balance chemical equation کے مطابق 4B over 2A جو کہ ایک equation میں relation ہے 4B ہیں 2A ہیں اب کتنی changing کس میں کی گئی ہے اے میں change کی گئی اگر اے کے مول 1A کر دیں تو کیا ہو جگہ A A سے cut گیا اور 2 اس سے cut گیا answer آ گیا 2B اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس reactant relationship آ گیا ہے number of moles of A 1 کر دیں تو B کے اس equation balance chemical equation کے مطابق جو change جائے گی وہ 2 moles ہو جائیں گے آپ یہاں سے بھی بھی دیکھ لو 2 ہے تو یہ 4 ہے یہ 1 ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سپال آدھا ہو جائے گا وہ 2 سے 4 تھا تو ایک سے ادھر کیا ہوگا آدھا تو وہ 2 ہونا چاہیے تو وہ نے calculate کر کے بھی آپ کو بتا دیا اور ایسے جنرلی بھی انسان کو سمجھ آئی جاتی طرح مہت تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اب 3rd یہ reactant relationship میں آپ نے answer نکالا moles of جو changing آ رہی تھی اب آپ آتے ہیں 3rd پہ آگے چلتے ہیں بلکہ اگلے پیج پہ چلتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس 3rd point 3rd point کیا ہے reactant ہمارے پاس نہیں چھیڑتے ہم ٹھیک ہے اور product میں ہمارے پاس کیا کر دیتے ہیں جی 8c کر دیتے ہیں تو بتاؤ ڈ میں کیا فرق آئے گا سمپل سی بات ہے آپ reactant کو چھیڑ نہیں رہے تکا مطلب reactant کا relationship نہیں ہے product میں ہی کچھ changing ہے تو product product اس کا مطلب کہ 3rd category جو ہمارے پاس آئی ہے یہ کیا ہے جی یہ ہے product product relation product ڈ میں کیا کر دیتے ہیں ڈ میں کیا کر دیتے ہیں پڑک 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 ریلیشنشپ میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں equation balance ڈ میں کیا کر دیتے ہیں پھر جو changing اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ product میں c ڈ ہیں ڈ کا relation تو کیا ہے جی ہمارے پاس 3D over 3C اور کتنا آپ نے تنہار کیا جی 8C کیا اس کو آپ نے 8C کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 3 سے cut جائے گا c c سے cut جائے گا یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 8D تو جتنا ہمارے پاس اچھا اب اس کا answer 8D آ رہا ہے اور آپ نے c کو بھی 8 کیا تھا تو یہ کوئی فرق نہیں آیا ذرا تھوڑا سا سوچو تو ہم نے سارا کر لیا مول product product relationship بھی نکال لیا اس کا answer بھی نکال لیا لیکن خود دیکھو product میں 3mol c کے ہیں 3mol d کے ہیں تو جتنا change c میں آئے گا ادھرے change d میں آئے گا تو c کو جب 8 کیا ہے تو پھر db ہمارے پاس 8D ہوگا لیکن لیکن میں نے آپ کو proof کر دکھایا کہ 8C اور 8D کا relation ہم نے نکالنا ہے لیکن balance equation میں 3C اور 3D تھا اس کو divide کیا اور جتنی change آپ آپ کہا رہے ہیں 8C لائے اس کو multiply کیا ہمارے پاس answer آگیا so this is product product relation تو ہمارے پاس تین قسم کے relation ہمجھا ہے psychometry میں ایک طور reactant product relationship اور تیسرا product product relationship یہ تین قسم کے relationship ہمارے سارے numerical میں use ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور example جو ہے وہ کرواتا ہوں جس میں آپ کی بک پہ بھی دیوئی ہے جو کہ methanol کی ہے تو پہلے وہ equation لکھ لیتے ہیں لو جی question آگیا ہمارے سامنے وہ کہتا ہے کہ equation ہے جس میں ہمارے پاس methanol جو ہے وہ جلتا ہے oxygen کی موجودگی میں combustion ہوتی ہے تو carbon water میں conversion ہوتی ہے یہ balance chemical equation آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر 3.5 moles of methanol burn ہوتے ہیں تو پھر oxygen کتنی use ہوگی پہلا سوال اور کتنا product میں produce ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا reactant اور ایک اس کا product دونوں میں relation سے اس نے پوچھا ہے تو سب سے پہلے پہلا point solve کرتے ہیں جی پہلا point solve کیسے کریں گے تو موی والی بات relationship کیا ہے ہمارے پاس how much o2 is used ٹھیک ہے جی اب o2 use کے لیے آپ کے پاس اس کا مطلب reactant relationship ہے تو methanol کے اگر ہمارے پر 2 moles 3 moles of methanol ہیں تو اس کا relationship oxygen سے کیا ہے 3 moles of oxygen ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ملٹیپلا ہے 1 moles of methanol is equal to 3 moles of o2 ایسے بھی کہہ سکتے ہیں انہوں کا فرق نہیں ہے اب 1 کو یہی رہنے تو 2 کو ماں تو for 1 mole کیا ہو جائے گا 1 moles of methanol is equal to یہ ٹھیک ہے کہ divide ہو جائے گا 3 by 2 moles of o2 اب اس لئے کتنے بولیں 3.50 تو کیا کریں گے relationship تو نکال لیا اب 4 3.50 mole of methanol کیا ہوگا simple 3 by 2 into 3.5 تو یہ آپ کے پاس کیا answer آجے گا 2 کو اس سے ملٹیپلا کریں 2 1s are 2 ہیتے چلے کہ 2 7s are 14 1.75 اور 1.75 کو 3 سے ملٹیپلا کریں 3 کتنے بنتے ہیں 5.25 moles of o2 this is the answer simple clear ہو گیا جیسے پہلے آپ ہی سمجھائیں گے example وہ ہی آپ کو apply کر کر رکھا رہا ہوں اب how much water is produced اب water کا تعلق کس سے نکالنا ہے methanol سے this is reactant product relationship پہلا reactant relationship پہلا دیکھو جی methanol methanol یہاں پہ لکھ لو water یہاں پہ لکھ لو methanol کتنے mol ہیں 2 moles اور water 4 moles اگر میں کہتا ہوں 2 multiplied by 1 is equal to 4 تو یہ 1 یہی رہے گا یہ وہاں جائے ہو جائے گا 4 divided by 2 اور 2 تو 1 mole of methanol equal ہو جائے گا اسی طرح میں جگہ ہی جیتے تو میں اس کو cover کر رہا ہوں یہاں پہ 2 moles of water اب relationship میں آپ نے دیکھنا ہے کتنے water پروڈیوس ہوئے اب وہ کیا کہتا ہے کہ methanol اگر 3.5 ہوگا تو کیا کریں گے جی CH3OH وہیں رہے گا اور یہ 2 multiply by 3.5 ہو جائے گا تو ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے 7 moles of H2O یہ دونوں question کا answer ہو گیا ٹھیک ہے بات clear ہو گئی تو relationship reactant reactant کا بھی ہو سکتا ہے reactant product کا بھی ہو سکتا ہے product product کا بھی ہو سکتا ہے جس میں سے reactant reactant or reactant product example میں نے آپ کو solve کروایا تو یہ ہے ہماری stychometry اب اس کو ڈیٹیل میں آگے اس پہ مولز کا کیا concern ہے مولز کا تعلق کیا ہے مولز کیا ہیں وہ سارا کا سارا مالے next topics میں آگا یہ بالکل ابھی آغاز ہے ملتے ہیں next lecture میں ایک نئے جذبے کے ساتھ نہیں امید کے ساتھ اور نئے concept کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں